موسیقی 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 اگر جیسے ہم کوکنٹ اوئل یہ بات کریں تو کوکنٹ میں سے جب اس اوئل کو نکالا جاتا ہے اس پروسس کے دوران کتنی زیادہ ہیٹ پیدا ہوئی ہے اگر اس میں بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے تو اس کی نیوٹیشن ویلو کم ہو جاتی ہے اور اگر اس میں بہت تھوڑی ہیٹ سے ہی وہ اوئل نکل جاتا ہے تو اسی کو ہم کول پریس اوئل بولتے ہیں جس میں کی ان کی نیوٹیشن ویلو زیادہ سے زیادہ بنی رہتی ہے تو یہاں پر میں نے کول پریس اوئل کا ایوج کیا ہے اگر میں اسے بہت زیادہ اوبالتی ہوں یا بہت زیادہ دیر تک گیس پر گرم کرتی رہتی ہوں تو اس کی بھی نیوٹیشن ویلو کم ہوگی اس لئے کوئی بھی تیل جب میں اس طرح سے بناتی ہوں تو اس پر کم سے کم گیس لگتی ہے دھیرے دھیرے بناتی ہوں تاکہ اس کی نیوٹیشن ویلو بنی رہے تو یہاں پر دیکھیں جب آپ اسے گرم کرتے رہیں گے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر آملہ ہے اور یہاں ہم نے لوہے کی کڑھائی میں بنایا ہے تو اس کا کلر چینج ہونے کے بعد میں نے اسے گیس سے نکال لیا اور اس طرح سے کڑھائی میں ہی تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیا ہے یہاں بلکل تھنڈا ہو گیا ہے یہاں پر جو اوئل اور جو ہم نے پیشٹ لیا تھا وہ آپ کو دونوں اس میں مکس دکھ رہے ہوں گے بلکل ایسے نہیں دکھ رہا ہوگا کہ دونوں چیزیں الگ ہو گئی ہیں اگر ہم اسے بہت زیادہ دیر تک گرم کرتے رہتے تو دونوں چیزیں الگ ہو جاتی لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے جو اوئل ہے اس کی نیوٹریشن ویلو بھی کم ہو جاتی اس لئے میں نے اسے بہت زیادہ گرم نہیں کیا ہے تو یہاں پر اب میں اسے گلاس کی بوٹل میں ڈال دوں گی بوٹل میں ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اوپر ایک پیپر لگایا ہے اس کے بعد اس کی کیپ کو ٹائٹ سے بند کر دیا ہے اب اس اوئل کو میں کم سے کم سپتہ سے دس دن تک دھوپ میں رکھوں گی آپ کو کم سے کم ایک سپتہ تک اسے دھوپ میں جرور رکھنا ہے دن میں آپ دھوپ میں رکھیں گے رات کو آپ کو اسے اندر رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو پیسٹ ہم نے اس میں ڈالا تھا وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور جو اوئل ہے وہ اوپر آ جائے گا دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس میں نیچے جو بیٹھ گیا ہے پورا جو پیسٹ تھا آولا اور ہیبیکس کا اور اوپر اس میں اوئل آ گیا ہے ہمارا یہ اوئل بن کر تیار ہو گیا ہے اب آپ اسے یوج کر سکتے ہیں اس طرح سے جب یہ نیچے بیٹھ جائے اوپر اوئل آ جائے تو آپ سمجھے گا ہمارا یہ اوئل تیار ہو چکا ہے یہاں پر میں نے پاس میں ایک اور اوئل بنا کر رکھا ہے اسے بھی میں اسی طرح دھوپ میں رکھتی ہوں میں بہت سارے اوئل بناتی رہتی ہوں انہیں ٹرائے کرتی رہتی ہوں کیونکہ مجھے انہیں آپ لوگوں کے شعر شیئر کرنا ہوتا ہے آپ اسے دن میں اس طرح سے تھوڑا سا ہلا بھی سکتے ہیں جب آپ اسے دھوپ میں رکھیں گے تو یہ سبھی چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں گی اور دیرے دیرے یہ پھر سے نیچے بیٹھنے لگ جائے گا تو اس طرح سے یہ اوئل بن چکا ہے اب آپ اسے یوج کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں آپ کو اس اوئل کا کلر بھی دکھا دیتی ہوں کہ اب یہ کس کلر کا ہو چکا ہے یہ برا اوپر آ چکا ہے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ اس میں پیسٹ ہے تو جب ہم بالوں میں لگائیں گے تو ہمیں اسے چھاننا ہوگا یا اس طرح سے بہت سارا اوئل اس میں اوپر آ چکا ہے تو یہاں پر آج مجھے یہ اوئل اپنائی کرنا ہے تو یہاں پر جتنے آپ کو آسکتا ہے اتنا آپ اوئل لیں گے اور اپنے بالوں میں ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں گے کوئی بھی اوئل لگاتے ہیں تو بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اسے رات کو لگائیں اور اگلے دن اسے ہیر ووش کریں جو بھی آپ شیمپو کرتے ہیں اس کا یوز کریں لیکن بیسٹ ہوگا کہ شیمپو ہربل ہو مائلڈ ہو اور نیچرل ہو تو بیسٹ ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اوئل لے لیا ہے ہم میں اسے بالوں میں اپلائی کرلوں گے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے تھوڑی سی ہیلپول رہی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہو تو پلیج لائک کریں شیئر کر چینل کو سبسکرائب جرور کریں میں ملوں گے اگلے کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے stay healthy stay happy دھنیواد